رادے رادے جے شی کشنا جے بابا مون نام کی کیسے ہیں آپ سبھی آشاء سب کشل منگل ہوں گے بابا مون نام کی کرپا آپ سبھی پر سگا بنی رہے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس پرسات کی جو ہمیں کبھی کبھی مل جاتا ہے جیسے کی لڈو فول یا فولوں کی مالا یا پرسات میں حلوہ یا کچھ بھی آج کی ویڈیو میں ہم ان سب کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا کیا سنکیت ہوتا ہے یہ جب ہمیں ملتے ہیں الگ الگ پرسات کے روپ میں تو اس کے دوارہ بھگوان ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ کس چیز کا اور ہمیں سنکیت کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ جانکاری ہم پرافت کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا ساتھی بیل ایکن کو پریس کرنا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سمیہ پر اور سب سے پہلے مل سکے تو چلو کرتے ہیں اب ویڈیو کی شروعات تو جب بھی ہم بابا مہن نام کے دھام پر جاتے ہیں یعنی بابا مہن نام کے مندر پر جاتے ہیں تو ہم وہاں پرسات چڑھاتے ہیں پرسات چڑھانے کے مقصد سے اپنی منوکامنا پوری کرنے کے منوکامنا مانگتے ہیں تو یہ جو پرسات ہم چڑھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں پرسات ملتا ہے کسی ناریل لڈو فول یا فول کی مالا کی طرف سے تو یہ جو ناریل لڈو فول کی مالا جو ہمیں مل جاتی ہے پرسات کے بدلے میں ہم نے جو پرسات چڑھایا اس کے بدلے میں ہمیں ایک اور پرسات ملتا ہے تو اس کے کیا سنکیت ہوتے ہیں آنچ کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں تو یہ جو سنکیت ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس میں منوکامنا سے بابا مہن نام کے درشن کرنے آئے ہو وہ منوکامنا آپ کی پون ہوگی آپ کی وہ منوکامنا سخل رہے گی یہ بابا مہن نام کا سنکیت آپ کی طرف ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھنا میں کچھ ایسی مہتپن باتیں آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ کے کام آئیں گی یا جب بھی آپ بابا مہن نام کے دھام پر جائیں گے تب آپ کی کام آئیں گی آپ اگر بابا مہن نام کے دھام پر نہیں بلکہ کسی بھی مندر میں جاتے ہو اور آپ کے پرسات کے بدلے میں آپ کو پرسات ملتا ہے تو اس کا سنکیت یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جس بھی مقصد سے جس بھی منوکامنا کو لے کر جس بھی اچھا کو لے کر مندر گئے تھے وہ اچھا آپ کی پوری ہونے والی ہے بھگوان نے آپ کی پرسات کو سوکار کر لیا ہے اگر آپ کو پرسات کے روپ میں جو ناریل ملتا ہے یا مان لو آپ بس بابا مہن نام کی پوجہ کرنے چلے گئے اور آپ کو وہ ناریل مل گیا یا پھر آپ بہت سمیہ سے اپنی کسی سنطان کی پرابطی کے لیے بابا مہن نام سے منوکامنا مانگ رہے ہیں اور آپ کو پرسات میں ناریل ملائے تو وہ بھی ایک سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کی منوکامنا پوری ہونے والی ہے ناریل ہمیں سنطان کی پرابطی کے لیے ملتا ہے اگر آپ کو یہ ناریل ایک دم سے مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سنطان کی پرابطی ہونے والی ہے اور اس کے ادھاوہ اگر آپ کو کبھی بھی پرسات کے روپ میں فول یا فول کی کوئی مالا ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوامون نام کا آپ کو اشیرواد ملا ہے اس فول یا فول کی مالا کو آپ اپنے گھر میں رکھیں گھر میں مندر میں رکھیں تو آپ کے سکسانتی بنی رہے گی یا آپ کبھی اپنی دکان کے گلے میں یا اپنی تجوری میں یا اپنے برس میں جو رہتے ہیں اس میں فول رکھیں گے تو اس سے آپ کے کبھی دھندولت میں پیسوں میں سمپتی میں کبھی کم ہی نہیں ہوگی آپ سبھی کو بتا دو کہ یہ بہت کم بھکت ہوتے ہیں جنہیں یہ سنکیت ملتے ہیں جو برسات کے روپ میں جنہیں لڈو ناریل فول یا فول کی مالا ملتی ہے بابا مہن نام جس بھکت کو چاہتے ہیں انہیں یہ سنکیت دیتے ہیں تو آشا ہے آپ کو بابا مہن نام کی کرپہ ضرور پرابت ہوئی ہوگی ایسی ہی جان کرے پرابت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا اور ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد پھر ملتے ہیں اسے اگلی ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں